اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سپریشن آف اسٹ پاکستان اسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا وہ کیسے پاکستان سے جدہ ہو گیا اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی جنرل الیکشنز نائنٹین سیونٹی والی جو پہلی پاکستان کی ڈائریکٹ الیکشنز تھی تو اس وقت بھی تھوڑا کچھ اس اس کے ہی اس ٹاپک کے ہی بارے میں تھوڑا کچھ ڈسکس کیا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں جو اسٹرائیکس پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں فسادات شروع ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور اس کے علاوہ جو ملٹری ایکشن شروع ہو گیا تھا پاکستان کی جو ملٹری پاکستان کی آرمی کا وہاں پر کرفیو لگانا یا وہاں پر جو فسادات تھے جو ریولٹ شروع ہو گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو ملٹری ایکشن لیا تھا تو اس کے کیا اثرات ہوئے تھے وہ بھی تھوڑا کچھ ڈسکس کیا تھا لیکن اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہمارا جو میجر ٹاپک ہے وہ ہے دہ برت آف بنگلہ دیش سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو بنگلہ دیش آزاد ہسٹری اس دنیا کی نقشے پر جو آیا تھا اس کی تاریخ ہے سولہ ڈیسمبر نائنٹین سیونٹیون سولہ ڈیسمبر انیس سو اکتر میں پاکستان کا ایک حصہ جدہ ہو گیا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اس سے پہلے جو کچھ ایشوز جو کچھ پولٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوئے تھے جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان جدہ ہو گیا اب انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو فارین کانٹریز تھے اور بھی انٹرنیشنل جو بھی آرگنائزیشنز تھی ان لوگوں کا کیا ریسپونس تھا ان کا کیا رول تھا اس میں وہ بھی ڈسکس کریں گے اچھا سب سے پہلے ہم شروع کریں ہماری پہلی آؤٹلائن ملٹری ایکشن ان ایسٹ پاکستان ملٹری ایکشن ان ایسٹ پاکستان اس سے پہلے بھی تھوڑا کچھ ڈسکس کیا تھا اب بھی ڈسکس کریں مجیب پروکلیمڈ ایسٹ پاکستان پیپلس ریپبلک بنگلہ دیش آن ٹوینٹی فیفت مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو مجیب الرحمان جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آوامی لیگ کا لیڈر تھا اور انیس سو ستر والی ایلیکشن میں مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں میجارٹی میں جیتا تھا آباؤٹ مور دین نائنٹی پرسنٹ جو سیڈز تھی وہ مجیب الرحمان نے اس کی جو سیاسی جماعت تھی پولیٹیکل پارٹی نے جیتی تھی آوامی لیگ نے تو جیسے ہی اس نے ڈیمانڈ کی کہ نیشنل اسیمبلی کا سیشن منقد کروایا جائے یہیہ خان سے ریکویسٹ کی کہ سیشن جو آپننگ سیشن ہے سٹارٹنگ والا جس میں پرائم منسٹر کو منتخب کیا جاتا ہے اور بھی جو نئی گورمنٹ بنائی جاتی ہے نیشنل اسیمبلی کا سیشن منقد کیا جائے لیکن یہیہ خان نے پہلے تو اننونس کیا تھا کہ تین مارچ انیس سو اکتر کو پہلا سیشن ہوگا لیکن ویسٹ پاکستان کے جو بھی پولیٹیشنز تھے سپیشلی زلفکار علی بھوٹو یا اس کی جو جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ویسٹ پاکستان میں میجارٹی میں جیتی تھی اسی الیکشن میں وہ لوگ انکار کر رہے تھے کہ اس جو نیشنل اسیمبلی کا سیشن ہوگا اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے کیونکہ جو بنیادی وجہ تھی جس میں ڈیفرنس تھا جس کی وجہ سے ویسٹ پاکستان کے جو سیاستدان تھے وہ متفق نہیں ہو رہے تھے وہ بنیادی وجہ تھی سکس پوائنٹس آف شیخ مجیب الرحمن شیخ مجیب الرحمن نے جو اپنے شیع نقاط پیش کیے تھے ایسٹ پاکستان کے جس میں اس نے پروونشل آٹرنومی ٹیکس ٹریڈ اور بھی جو بنیادی حقوق تھے اس کی بات کی تھی شیع پوائنٹس میں وہ ویسٹ پاکستان کے سیاستدان کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی سوورنٹی کے لیے خطرناک ہیں شیع نقاط اگر آنے والا آئین اس کے بنیاد پر ہوگا تو لیکن شیخ مجیب الرحمن کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو شی پوائنٹس ہیں جو عوامی لیگ کے پلیٹ فارم پر میں نے انٹروڈیوس کیے ہیں ان کی جو بنیادی پروپیگنڈا جو ان کی جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ لاہور ریزیلیشن کے بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ یونٹس جو صوبے ہیں ان کو حق ملے ان کو خود مختیاری ملے اور جو سینٹر ہے وہ بھی اسی طرح سے بنے لیکن جو ویسٹ پاکستان کے سیاستدان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سینٹر مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے اور لیمیٹیڈ جو پاورس ہونے چاہیے وہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان کے دو بڑے حصے ہیں جس کا جو مین مسئلہ یہ ہے کہ جن کے حصوں میں بہت بڑا ڈسٹینس ہے فاصلہ ہے مور دن ون تھاؤزن کلومیٹرز اسی لیے سینٹر مضبوط ہونا چاہیے سینٹر کے پاس زیادہ آثارٹی زیادہ پاورس ہونے چاہیے تو اسی کشم کشمے اسی سکس پوائنٹس کے ایشو پر ویسٹ پاکستان کے جو سیاستدان تھے وہ انکار کر رہے تھے اور مجیب الرحمان کا جو حق تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے الیکشن جیتی ہے میجارٹی کے ساتھ اب میری جو پارٹی ہے میجارٹی میں ہے نیشنل اسیمبلی میں جو ہماری سیرس ہوں گی اسٹ پاکستان کی وہ زیادہ ہوں گی تو آپننگ سیشن کروایا جائے یہاہ خان نے تین مارچ کو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اس نے اعلان تو کیا تھا پہلے پندرہ فیبروری میں کے تین مارچ کو انیس سو اکاتر میں پہلا جو سیشن ہوگا وہ منقد کیا جائے گا لیکن بعد میں ویسٹ پاکستان کے سیاستدان وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو پریشر تھا اسی وجہ سے یہاہ خان نے پھر آہ فرسٹ مارچ انیس سو اکاتر کو سیشن کو پوسٹ پون کر دیا ڈیلے کر دیا فرسٹ مارچ انیس سو اکاتر کو جیسے ہی یہاہ خان نے پہلا سیشن نیشنل اسیمبلی کا پوسٹ پون کر دیا تو اسی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں فسادات شروع ہو گئے سٹرائکس شروع ہو گئی وہاں پر احتجاج شروع ہو گئے وہاں پر تو پہلے سے ہی جو ایسٹ پاکستان کی لوگ تھے بنگالی وہ پہلے ہی باغی تھے اسٹیبلشمنٹ ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملٹری رول سے ویسٹ پاکستان کی ڈومیننسی جو اس کے اوپر تھی پچھلے چوبیس سالوں سے اس سے وہ تنگ آ گئے تھے وہ پہلے سے ہی باغی تھے اور جیسے ہی یایہ خان نے نیشنل اسیمبلی کا سیشن پوسٹ پون کر دیا تو جیسے کہ پروٹیسٹ سٹرائکس اور جیسے ہی فسادات اور زیادہ شروع ہو گئے تو اب آتے ہیں اپنی پوائنٹ پر پچیس مارچ کو اب جیسے تین مارچ کو یایہ خان نے پوسٹ پون کر دیا نیشنل اسیمبلی کا سیشن تو اس کے بعد مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں سٹرائکس کرنا شروع کر دی ہڑتالیں شروع ہو گئی اور ریولٹ شروع ہو گیا ویسٹ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے خلاف فسادات شروع ہو گئے تو ان فسادوں کو ختم کرنے کے لیے یہیہ خان نے ایک اور غلطی فر کر دی کہ وہاں پر ملٹری ایکشن شروع کر دیا وہاں پر ملٹری کو شوٹ دے دی کہ اس کو قابو میں کرے یہ جو فساد ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اسٹ پاکستان میں یہ پروٹیسٹ جو بھی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں یہ بھی سیکنڈ جو مسٹیک تھی یا یا خان کی پہلی مسٹیک یہ تھی کہ اس نے نیشنل اسیمبلی کا سیشن پوسٹ پون کیا تھا یہ بھی یا یا خان کی مسٹیک تھی اچھا اس کے بعد پوائنٹ نمبر دو یہ آڈرڈ ملٹری ٹو سپریس دا ریولٹ آف عوامی لیگ عوامی لیگ جو سیاسی جماعت وہاں پر پاکستان میں وہاں پر ان لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا جو شروع کی احتجاج شروع ہو گئے تو عوامی لیگ پر بین لگایا گیا عوامی لیگ واز بین اور پچیس مارچ کو مجیبر رحمان نے ایسٹ پاکستان کو نام دیا پیپلز ریپبلک بنگلہ دیش اب مجیبر رحمان کی جو پارٹی تھی عوامی لیگ اس نے بنگلہ دیش کو ایک الگ سے نام دے دیا ایک ایڈنٹی فکیشن دے دی کہ اب ہم آزاد ہیں کیونکہ ہمیں بنیادی حق نہیں دیے جا رہے ہیں میں ایک منتخب کیا ہوا نمائدہ ہوں مجھے اپنا حق نہیں دیا جا رہا پرائم منسٹر شپ جو تھی تو اس وقت عوامی لیگ پر بین لگا گیا اس کے بعد مجیب الرحمن کو آریسٹ کیا گیا مجیب آریسٹ آن ٹوئنٹی سکس مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو مجیب الرحمن کو غرفتار کر لیا جاتا ہے اور ایسٹ پاکستان میں یہ جو بیغنا لوگ تھے وہ مر رہے تھے اس ہی دوران جو اور ایجوکیٹڈ جو بھی تھے وہ اکثر لوگ پاکستان سے ایسٹ بنگال سے انڈیا پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھوڑے وقت کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کو چھوڑ دیا پہلے تو عوام لیگ جو تھی اس کا مسئلہ چل رہا تھا اور بعد میں جو ملٹری ایکشن شروع ہو گیا اب پاکستان کی فوج بھی آ گئی جو بیگنا لوگ وہاں مر رہے تھے اسی فسادوں میں تو اسی لیے کافی بنگالی لوگ وں نے پاکستان سے ٹیمپریری طور پر مائیگریٹ کر لی تھی ہجرت کر لی تھی ہندوستان میں پناہ لے لی تھی ہندوستان کو تو یہ ایک موقع مل گیا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں انوالمنٹ کرے انٹرفیر کرے اچھا جیسے ہی ایسٹ پاکستان کے لوگ انڈیا مائیگریٹ ہوتے چلے گئے تو وہاں پر ان لوگوں کو ہندوستانی گورمنٹ نے ٹریننگ دینا شروع کر دی اب وہ جو وہاں ٹرینڈ ہو رہے تھے ٹریننگ لے رہے تھے تو ان لوگوں کی ٹریننگ کا جو بنیادی مقصد تھا انٹی پاکستان پاکستان کے خلاف ایسٹ پاکستان کو ایسٹ بنگال جو تھا اس کو آزادی دلانا اس کو بنگلہ دیش بنانا ایک الگ وطن بنانا وہ لوگ جہاں انڈیا میں جو ٹریننگ لے رہے تھے جو ایسٹ پاکستان سے چلے گئے تھے اس کو نام دیا گیا ایک پرٹیکلر نام مکتی باہنی اس غروب کو مکتی باہنی کا نام دیا گیا جس کو فریدم فائٹرز بھی کہتے ہیں اچھا وہ جو لارج نمبر آف پیپل کرس آور ٹو انڈیا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کافی لوگ جو ایسٹ پاکستان سے انڈیا چلے گئے تھے وہاں پر ان لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی پاکستان پاکستان کے خلاف اس کو اس غروب کو کیا کہا جاتا تھا مکتی باہنی اب ایک اور واقعہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک پلین ہائجیک کیا گیا تھا انڈیا سے جو لاہور میں لینڈ کروایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ الزام پاکستان پہ لگایا گیا کہ یہ ہندوستان کا جو پلین تھا جہاز وہ پاکستان کے مجاہدین نے ہائجیک کیا تھا لیکن ایسا تھا نہیں یہ ہندوستان کی ایک سازش تھی تاکہ پاکستان کی جو فلائٹ تھی ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان جا رہی تھی ان لوگوں کو روکنے کے لیے ایک سازش تھی ٹھیک تو اب یہ بھی ایک پاکستان کی گورنمنٹ میں انٹرفیر کرنے کا ایک موقعہ ہندوستان کو مل گیا اور وہ ہائجیکنگ جو اشو تھا جہاز کو ہائجیک کرنے کا وہ بھی ایک پاکستان کو ہندوستان کو ایک موقعہ مل گیا کہ پاکستان کی جو ایر لائنز ہیں ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان جا رہی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا روک دیا گیا تھوڑے وقت کے لیے اچھا اس کے بعد جو آؤٹلائن ہے وہاں پر پہلے تھا جنرل ٹکا خان جو وہاں پر جنرل تھا صوبائی لیول پر جنرل ٹکا خان جب وہاں تھا تو وہاں پر جو حالات تھے کنڈیشن تھی پھر بھی بہتر تھی کیونکہ وہ اتنا ظالم نہیں تھا اس کے بعد جنرل اے اے کے نیازی نیازی کو بعد میں ریپلیس کیا گیا ٹکا خان کی جگہ پر اب جنرل نیازی جو تھا وہ ایک کتاب کافی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک شراب کا شوقین تھا اور کافی اس میں جو خامیاں تھی جنرل نیازی میں اسی لیے آہستہ آہستہ جو ایسٹ پاکستان کے حالات بگڑتے گئے بگڑتے گئے بگڑتے گئے ٹھیک تو نہیں ہو رہے تھے لیکن بگڑتے جا رہے تھے جو ملٹری ایکشن وہاں پر چل رہا تھا اسی وجہ سے اور جنرل نیازی کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو آؤٹلائن ہے ویسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان جو تھا وہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز تھی اس کا ریسپونس کیا تھا آل پولٹیکل پارٹیز اینڈ پریس سپورٹیڈ یہیہ جو بھی سیاسی جماعتیں تھی وہ یہیہ خان کے ڈیسیشن کو فالو کر رہی تھی ان کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن ایک لاہور کی اخبار تھی اس کا نام تھا آزاد کیا آزاد وہ ویسٹ پاکستان کی جو بھی ڈیسیشن ستی یایہ خان کے اور ویسٹ پاکستان کے پولٹیشن کے خلاف تھی اور ایسٹ پاکستان کی ہمدردی میں تھی اور اس کے بعد جو ہماری بعد والی آؤٹلائن ہے انڈو پاکستان وار اب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ بیچ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان کی جو ایرلائنز تھی ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان نہیں جا رہی تھی اور ہندوستان میں جو مقتی واہنی ایک گروپ ہندوستان میں ٹرینڈ کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف وہ بھی انٹرفیر کر رہے تھے تو اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہندوستان اور پاکستان میں تو انڈیا انڈرسٹی ویسٹ پاکستان چلے گئے ایسٹ پاکستان سے ہندوستان چلے گئے تھے پناہگیر ریفیوجیز اسی لیے اسی وجہ سے پاکستان کی حکومت کو انڈرسٹی میٹ کر رہی تھی کون ہندوستان کی حکومت اچھا اس کے بعد 22 نومبر 1971 کو انڈیا اٹیک دے ان ایسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کے بارڈر پر ہندوستان کی حکومت نے 22 نومبر 1971 میں اٹیک کیا اسی تاریخ کو شروع کر دیا اور اس کے بعد 3 ڈیسمبر 1971 کو ویسٹ پاکستان پر اچھا فلائٹس کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا فلائٹس بھی ویسٹ پاکستان سے نہیں جا رہی تھی تو اسی لیے ایسٹ پاکستان میں جو آرمی تھی پاکستان کی فوج تھی اس نے مطلب کے جنگ ختم کر دی کیونکہ اس کے پاس اتنے ریسورس نہیں تھے اتنی سپورٹ نہیں تھی اور ہندوستان کو جو سپورٹ تھی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یو ایس ایس آر کی بھی تھی اور اس کے علاوہ پاکستان کو جو سپورٹ کی تھی چینہ نے کی تھی اس وقت کچھ اور یونائٹیڈ نیشن کا رول کیا تھا یہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں یونائٹیڈ نیشن نے کیا کہا تھا آن سیونتھ ڈسیمبر نائنٹین سیونٹی ون ریزیلیشن واز پاسڈ بائی یو این ٹو سیز فائر دوار یونائٹیڈ نیشن میں سات ڈسیمبر نائنٹین سیونٹی ون کو ریزیلیشن پاس کیا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کو ختم کر دیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن وہ جو ریزیلیشن تھی پاکستان اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور ہندوستان اس کو پینڈنگ میں رکھتا ہے ریفیوز کر دیتا ہے اس کے بعد جو آؤٹلائن ہے ہماری یو این ڈیسائیڈیٹ ریٹرن ریفیوجیز پاکستان جو بھی ہندوستان چلے گئے تھے پناہگی ریفیوجیز ان لوگوں کو پاکستان واپس آنا چاہیے ہندوستان کی حکومت کو یونائٹیڈ نیشن نے یہ بھی کہا لیکن اس وقت جو انڈیا تھی اس نے ریفیوز کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جیسے ہی انٹرنیشنل پریشر ہندوستان پر پڑا جو جنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو سولہ ڈسمبر کو جو وہاں کی پرائم منسٹر تھی مس اندرہ غاندی نے انانوس کیا کہ سترہ ڈسمبر کو ہم جنگ ختم کریں گے صبح آٹھ بجی مطلب سترہ ڈسمبر کو جنگ اب ختم ہونے کا بھی اعلان ہو گیا اب اس کے اسے پہلے پندرہ ڈسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو ایک اور بھی ریزیلیشن یونائٹیڈ نیشن میں پاس کروایا گیا تھا جو کہ پیش کیا تھا پولینڈ کی گورنمنٹ نے جو وہاں پر ذلفکار علی بھٹو بھی تھا پندرہ ڈسمبر انیس سو اکتر میں جس کاغذ کو ذلفکار علی بھٹو نے پھاڑ کر پھیک دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم واپس جا کر اب ہم لڑیں گے اور ہم اپنے وطن کو خود بچائیں گے یہ لفظ بھی کہے تھے پندرہ ڈسمبر انیس اکتر کو اور دوستو اس کے علاوہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چینہ نے پاکستان کو سپورٹ کی تھی اور یو ایس ایس آر نے انڈیا کو جیسے ہی سولہ ڈسمبر کو جنگ ختم ہو جاتی ہے سولہ ڈسمبر انیس اکتر کو اس کے بعد ایسٹ پاکستان میں جو بھی پاکستان کی آرمی تھی اس نے سرینڈر کر دیا جنگ ختم ہو گئی سترہ ڈسمبر تک اور ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے جدہ ہو گیا اب اس کے بعد سولہ ڈسمبر انیس سو اکتر میں جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی تو پاکستان نے سرینڈر کر دیا اور ایسٹ پاکستان گارڈ فریڈم ایسٹ پاکستان کو آزادی مل گئی اور وہ بنگلہ دیش بن گیا بنگلہ دیش کب بنا تھا سولہ ڈسمبر انیس اکتر کو لیکن جنگ صبح سترہ ڈسمبر انیس اکتر کو ختم کی گئی تھی تو دوستو یہ انشاءاللہ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ بنگلہ دیش کیسے بنا ایسٹ پاکستان پاکستان سے جدہ کیسے ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اور بھی کانسٹیٹیشنل اور پولٹیکل جو ٹاپکس